نمشکار دوستو سمجھ سیوہ سمجھ سیوہ ایک ایسا کام ہے جو بینا جاتی دھرم بینا کسی لالش کے کیا جاتا ہے میں آپ کو بتاؤں کی کسی کی بچی کی شادی میں اگر ہم کچھ دان کرتے ہیں جاکہ صرف وہاں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں وہاں پہ جانے کے بعد کسی طرح کا کسی کار میں ہاتھ بٹھاتے ہیں وہ بھی ایک طرح کی سمجھ سیوہ ہے اگر ہم اپنے گھر میں ایک پودھا لگاتے ہیں اور اس کے لئے لوگوں کو اگر ہم انسپائر کرتے ہیں کہ ہر آدمی ایک ایک اپنے گھر میں پودھا لگائے تو یہ بھی ایک سمجھ سیوہ ہے ہم اگر راستے میں پڑے ہوئے پتھر کو اٹھا کے کنارے رکھتے ہیں جس سے کسی کو تھوکر نہ لگے تو یہ بھی ایک طرح کی سمجھ سیوہ ہے سمجھ سیوہ جب ہم کرنے نکلتے ہیں تو ہمارے دل میں صرف اور صرف سمجھ کے لئے ایک اچھا سندیش دینے کے لئے سمجھوں کی مدد کرنے کی بھاؤنہ دل میں ہوتی ہے اس طرح سے بہت سے لوگ سمجھ سیوہ کیا کرتے ہیں آج میں آپ کی ملاقات کرواتا ہوں ایک ایسے شخصیت سے جنہوں نے اپنے بڑے بڑے پدوں پر رہتے ہوئے اس کے بعد سمجھ سیوہ کی ہے اور سمجھ سیوہ کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں وہ پیشے سے ایک وکیل ہیں اس سے پہلے وہ اپنے پردھان بھی رہ چکے ہیں تین بار پردھان رہ چکے ہیں اور پردھان پت پر رہتے ہوئے بھی انہوں نے سمجھ سیوہ کی ہے ان کے بارے میں جہاں تک میں جانتا ہوں کہ کسی بھی طرح کا کوئی لالچ صرف اور صرف سمجھ سیوہ ان کے مند میں واس کرتی ہے تو آئیے ہم بات کر رہے ہیں رمیش کمار ورما جی سے جو پچھلے بیس سالوں سے سمجھ سیوہ جیسے کام میں لگے ہوئے ہیں ہم ان سے بات کریں گے اور ان کے بارے میں جانیں گے کہ کس کس طرح کے سنسٹھاؤں کے دورا یا کس طرح سے وہ سمجھ سیوہ کرتے رہے ہیں بہت بہت سوگت ہے آپ کا سوٹن پرحاد سرو پرثم میں سوٹن پرحاد کو دھدگا دینا چاہتا ہوں جو ایسے لوگوں کی جو سمجھ سیوہ میرتھ ہیں ان کے ایک ابھیان چلا کر کے اوپا سمجھ میں اوپا لانے کا کام کرتا ہے اس کے لئے اور میرا آج آپ ساتھ ساتھ کالے لینے ہیں اس کے لئے آپ کو بہت بہت خاندیوات آپ کا نام جارنا چاہوں گا سب سے پہلے میں رمیس کمہ ورما ایڈوکیٹ رمیس جی سمجھ سیوہ کی بھاؤنہ آپ کے دل میں کیسے آئی کب آئی اور کب سے آپ سمجھ سیوہ کی کام میں نے جب سے گریویشن کیا تب ہی سے جو ہے میرے مند میں سیوہ کی بھاؤنہ تھی اور سب سے کم عمر میں میں بلاک میں نکہ میں جو ہے گرام پردھان جبائی تک بھاتا اس میں بلاک میں سب سے کم عمر کا گرام پردھان تھا یہ للوی کرنے کے ترنت بعد مجھے گرام پردھان بن گئے تھے اور تب سے درنتر گرام پنچائت میں سیوہ کرتا رہا وہاں سے نکل کر کے جب میں لکھیمپور میں آیا پیدی بہوسائی کرنے لگا تو پھر میں نے ساماجک سنسٹھاؤں کے مادہم سے سیوہ کاری شروع کیا سب سے پہلے میں دو ہزار ایک میں بھارتی یوگ سنسٹھان میں میں سملیت ہوا بھارتی یوگ سنسٹھان اکھل بھارتی سنسٹھائی یوگ کی جو نیشکل کے سچھا دینے کا کام کرتی ہے بھارتی یوگ سنسٹھان کی بھارتی سنسکتے اور سنسکاروں کے سمردھن کے ساتھ لوگوں کو یوگ کی سچھا دے کر کے انہیں روگ مکت کرنے کا کام کرتی ہے اور لکھیمپور میں اس میں بتیس نیشکل کے اکساتنا کے اندر ہیں جن کے مادہم سے یوگ کی سچھا دے جا رہی ہے تو میں اس میں جلے کا پردھان تو آپ یہ پردھان تھے تو پردھان رہتے ہوئے آپ نے کس طرح کی سماتھ سیوہ وہاں پہ گرام باسیوں کے ساتھ میں یا آپ کو اور ایک چیز میں اور جانے چاہوں گا کہ آپ یوگ سے جوڑ گے ہیں تو اس کے پیسے کیا تاراں ہے کہ آپ نے یوگ کو ہی اپنا سماتھ سیوہ کا چھیکتر بنانے کی سوچی ہے یوگ ایک ایسی بیدھا ہے اگر اس کو آپ جیون میں شکار کر لیں جیون کو اپنا لیں تو نشطی روپ سے آپ نیروگی رہ کر کے سوست رہ کر کے ساماج کی سیوہ کر سکتے ہیں جب تک بیکت کوئی سوست نہیں رہتا ہے تب تک وہ کوئی کاری سندھت ہم سے نہیں کر سکتا یوگ ایک ایسا مادہم ہے جس سے آدمی سوست رہ سکتا ہے ہم لوگ اپنے کو ہی سوست نہیں رکھنے کا پیاس کرتے ہیں بلکہ نیسول کیوں کیسے اچھا دے کر کے ساماج کو سوست رکھنے کا پیاس کر رہے ہیں بھارتیوک سندھتان کا ماننا ہے کہ ہم ایسے کاریکرتہ تیار کریں جو گھر گھر یوگ پہنچا کر کے لوگوں کو سوست رکھنے کا کام کریں اور سوست بھارت بن سکے یہ بھارتیوک سندھتان کی بنسا ہے تو کتنی شاکھیں ہیں آپ کی زلہ پورے زلے میں اور اگر میں بات کروں لکھینپور کی تو لکھینپور میں کتنی شاکھائے ہیں اور وہاں پہ کتنے لوگ ہوں گے جو یوگا سیکھ رہے ہیں یا آپ کے لوگ ان کو جیسے آپ نے بتایا گھر گھر جا کے یوگا سکھا رہے ہیں نہیں گھر گھر جا کر کے یوگا نہیں سکھا رہے ہیں ہم ہمارے نیسول کی یوگ سادنہ کینو چلتے ہیں لکھینپور میں 32 یوگ سادنہ کینو چلتے ہیں پورے زلے میں اور اکھل بھارتی یہ سانسطہ ہے بھارت میں جو ہے پورے چار ہزار اس کے نیسول کی اکساندہ کینو چلتے ہیں اس کے علاوہ بیدیش میں ایسے آسٹریلیا فیجی ماریشس نیپال بانگلہ دیش میں بھی بھارتی اکسانسطہ کے نیسول کے اکساندہ چلتے ہیں جنہاں یوگ کسی چھدی آتی ہے اور یہ لوگ کو سوست رکھنے کا اکان پر اکسانسطہ تو اس کے لیے کہ آپ ٹرینر کرتے ہیں یا یہیں پہ جو جو لوگ یوگ سیکھتے ہیں انہیں میں سے آپ کسی کو کسی سے بھارتی اکسانسطہ کوئی ٹرینر ہائر نہیں بھارتی اکسانسطہ لوگ کو یوگ کی جانکاری دیکھ کر بھارتی اکسانسطہ دوسرے چندروں پہ جاتے ہیں اور یہاں کوئی پرمپرا نہیں ہے بھارتی اکسانسطہ بنایاں بھارتی اکسانسطہ بنایاں جس سے وہ اپنے تک بھارتی اکسانسطہ بھارتی اکسانسطہ ہیں اور وہاں پہ کتنے لوگ اس سمیں جو ہے وہ یوگ کر رہے ہیں 32 سادنہ کے اندر میں لگ بھگ چار سو سادھا کی سمیں یوگ سادنہ میں رتھ ہیں اور یو کسی چھاپ رہے ہیں کہ اس میں محلائیں اور پروش دونوں ہی ہیں اور ان محلائیں اور پروش دونوں الگ الگ کے اندروں پہ ہیں یا کس طرح سے آپ اس کو منیج کرتے ہیں یہ سمیں لکھین پر میں دو جلے ہیں ایک سامانی جلہ ہے جسے محلائیں اور پروش دونوں سادنہ کرتے ہیں اور ایک محلہ جلہ ہے اس میں کیوں محلائیں سادنہ کرتے ہیں اور یہ سنسطح بینا جاتے دھرم کو آدھا نہیں مانتی بلکہ سبھی کو سچھا دینے کا کار کرتے ہیں اس کے علاوہ یوگ کے علاوہ بھی آپ کسی سنسطح کے مردیم سے ساماجی کروں میں رہتے ہیں یا جیسے آپ نے کہا کہ آپ درام پردھان تھے اس کے بعد آپ دھوکتہ سنگر ادھیاک چھوئے تو وہاں پہ بھی کچھ آپ جب کیونکہ جو کو آدمی ساماج سے جڑا ہے ساماج کو کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے وہ کسی بھد پہ رہے یا نہ رہے یا کچھ بھی کرتا رہے یا کچھ بھی کرتا رہے یاکنہ اس کا ساماجی کاری چلتا رہتا ہے تو اس کے بارے میں ضرور میں اپنے دستوں کو بتانے چاہوں گا کہ آپ نے اور کس کے سنسطح کے مادیم سے یا انڈیجیلی آپ نے کیا کیا 2019 میں ادھوکتہ سنگھ کا ادھیج بن گیا تھا اور میں نے اپنے کارکال میں ادھوکتہوں کے کلیان کے لیے ادھوکتہ چٹسہ کلیان ندھی کی ستھاپنا کی اور اس میں ایک لاکھ روپے میں نے اپنے دونیٹ کیا تھا اس کے بعد اس میں کچھ آئے کے سوٹ میں نے سرجط کیے اور اس میں ادھوکتہوں کو چٹسہ کے لیے پچاس ہزار سے ایک لاکھ روپے تک کی سہتہ اس ندھی سے دی جا رہی ہے اور کوئی بھی ادھوکتہ جب کبھی بیمار ہو جاتا ہے تاتکالی روپ سے سہتہی جاتی ہے جس سے ادھوکتوں کو ایک بڑا سہارا ملاب سے رمیس جی میں آپ سے جانا چاہوں گا کسی میں بتایا کہ بھارت وکاس پریشت سے بھی آپ جڑے ہوئے تو میں ضرور جانا چاہوں گا کہ بھارت وکاس پریشت یہ کیا سنسطح ہے کس طرح کے ساماجی کارے کرتی ہے اس کے بارے میں آپ جانا بتائیں بھارت وکاس پریشت اکھل بھارتی ساماجیک سنسطح ہے جو سمردھ اور پربودھ لوگوں کا ایک سنگھتن ہے جو سوامی بیوی کا نند کو اپنا آدھا سمانتا ہے بھارت وکاس پریشت ساماج میں بھارتی سنسکت اور سنسکاروں کے سممردھن کے ساتھ ساماج سیوا کے لیے بھکلانگوں کی سہتہ کے لیے کام کرتا ہے آجواسی اور چھتروں میں جگر کے سہتہ کرتا ہے بھکلانگوں کے پرنواز کی سہتہ کرتا ہے اس کے ساتھ ساموہک سردھ بیوہ کے مادھیم سے جو ہے نردھن کنیوں کے بیوہ کرتا ہے اس کے ساتھ میں ان کا کوٹا میں ایک بھائی انسٹیٹوٹ ہے ہسپیٹل ہے سو بیڑکا وہ چلتا ہے اس کے لیے بھارت کو جانو یہ پرتیوکتہ کراتے ہیں جسے بھارت کے بچوں کی جانکاری ہو سکے اس پرکا کے تمام ساماجی کاری یہ سنسکتہ کرتے ہیں اپنی سنساثن سے کے لئے آپ اور کس کس سنساؤں سے کن کن سنساؤں سے رکھیں پر میں سمجھ سوا کر رہے ہیں مجھے وہ بھی بتائیں آپ لائنس کرم اپکار کے مادھیم سے بھی اپنے کچھ نہیں سوا کی اس کے بعد اس میں میں دھارا فاؤنڈیشن میں بھی جلہ سمنوے کے پت پر ہوں اور دھارا فاؤنڈیشن ہریت کرانت کو بڑھاو دینے کے لئے کار کرتے ہیں تو دوستو یہ تھے رمیش کمار جی جو ایک نہیں دو نہیں کئی سنساؤں سے جڑے ہوئے ہیں اور اسی کے مادھیم سے یہ سماج سوا کرتے رہتے ہیں ایک جو آج کے سمجھ میں جو آدمی اپنے گھر سے نکلنا اچھا نہیں سمجھتا ہے کہ کسی طرح سے سماج سوا کے لئے وہ اپنے گھر گاؤں اور یہاں تک آدیواسی چھتروں میں جا کر لوگوں کی سوا کا بھاؤ ان کے مند میں ہے ایسے سمجھ میں جب لوگ صرف اور صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں آج کے دور میں تو کسی اور کے بارے میں کسی نردھن کے بارے میں کسی نردھن کرنے کا بیوہ جیسے بتایا ہے کہ کسی نردھن کرنے کا بھی اگر ہوتا ہے تو وہاں بھی کھڑے ہوتے ہیں کہنے کا مطلب یہ جہاں پہ کسی طرح کا کوئی ساماجی کار ہوتا ہے رمیش جی وہاں کھڑے نظر آتے ہیں ایسے وقت کو میں سلام کرتا ہوں اور ایسی بھاؤنہ رکھنے والے رکھنے والے لوگوں کو بھی سوطن پر بہت 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 شب کامنا ہے اور بتائی دیتا ہے نمشکر